میرے سامنے پچھلے جنہوں یہ بھی بات آئی تھی کہ گنڈگ ندی کے اس پار اتر پردیش کے کچھ گاؤں پڑھتے ہیں برسات کے سمیش سنکٹ آتا ہے اور میں نے کہا ہے یہاں پر یہاں کے مانیستان صلی اللہ مددہ ہے کسی میں نے کہا ہے کہ اس کا تتکال استمنٹ بنا کر کے بھیجے ایک پیسہ جتنہ بھی لگے گا اس پر کارے کو بڑھانا جائے ہمارا ناگلی کہیں بھی رہے گا دوستو گاؤں والے ریپورٹر بشنو پروہاکر کا آپ سب کو نوشکار ہے آج اتر پردیش کے مکیہ مکی منتری یوگی آدیتنا زندپت کسی نگر کے کھڑڈا سرگادی کسان ایٹر میڈیوٹ کالیج میں ایک بڑے جن سمو کو سمبودیت کی ہے تو چلیے آپ سب کو بتاتے ہیں آج مکی منتری یوگی آدیتنات کا آگمن اور خاص کر کے کھڑڈا چھتر کو کیا سوکات ملا تب سے پہلے مکی منتری یوگی آدیتنات کھڑڈا تحصیل کے نونیرمیت بھون کا ادھاٹن کی اس کے بعد منچ پہ پہنچنے کے بعد ایک بڑے جن سمو کو ہاردیک ابھیوادن کی اس کے بعد مکی منتری یوگی آدیتنات نے 106 سے زیادہ پریوجناو کا لوکارپڑ کیا لگ بک 451 کرون کی بجٹ کے پریوجناو کا لوکارپڑ سلانہ اس کیا اور اپنے پورانے سمائے کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کشین اگر سے میرا خاص لگاو رہا ہے اور میں کشین اگر جب بھی آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر آیا ہوں اس سکر میں مکی منتری یوگی آدیتنات نے کشین اگر ائرپورٹ کی بات کی اس پورے درمیان انہوں نے بتایا کشین اگر ڈومیسٹک ائرپورٹ تھا ہماری سرکار نے انٹرنیشنل ائرپورٹ کر دیا یعنی کشین اگر انٹرنیشنل ائرپورٹ حالانکہ انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ابھی یہاں پہ کوئی انٹرنیشنل فلائٹ کا آنا جانا شروع نہیں ہوا کسی کاران پر جل تے جل انٹرنیشنل فلائٹ بھی چالو ہو جائیں گے وہیں انہوں نے تمام یوزناؤں کی چرچہ کی کرسی بشو بدیالے کا چرچہ کیا کہ کشین اگر کو ملا میڈگل کالیج ملا تمام یوزناؤں سرکار کی جو چل رہیں انہوں نے یوزناؤں کے بارے میں بتائیں اس کے بعد خاج کر کے خڑڑا ویدھان سبا کے تمام جو ریتا واسی لوگ آیا تھے ان کو آسا کا ایک کھرن دیکھ گیا اور خود مکیبنطری یوگی آدیتنات نے کہا کہ میں ریتا چھتر کے لوگوں کے لیے ان کے آنے جانے کی جو سمجھے ہے اس کو ضرور نشتارن کروں گا اگر جانپرتنی دیا ادھیکاری اسٹیمیٹ بنا کر دیتے ہیں تو جو بھی بزرٹ ایشو ہوگا وہ سرکار کرائے گی اور نشتی طور پہ ہی جو ضرورت ہوگی اس چھتر کے لوگوں کے لیے چاہے پکے پول کے یا بعد کے وہ جو ہے پورا کیا جائے گا بہت ساری باتیں کیے یوگی آدیتنات تو آج کے ان کے اس پیس میں کیا کچھ خاص رہا چلیے آپ خود دیکھیں اس ویڈیو کو اسی نگر جن پر میرے لئے تو بلکل اپنے گھر جیسا ہے ایک لمبے سمیہ تک آپ کی بیچ میں رہ کر کے یہاں سے جڑیوی سمسیاؤں پور نسبیق سے جاننے آپ کے بیچ میں کارک کرنے کہ میرا بہت لمبا نبھو رہا ہے گورت پر ہو یا مہاراجگن پور بیو تردیس میں کوئی معصوم مستسک جوڑ سے دم نہیں توڑے گا ہم نے اس کی پکتہ دوستہ کرتی ہے کس بیماری کا سمون ناز کریں گے اور یہاں پر ویڈیکل کی صدہ کو بہترین بنانے کا کارک کریں گے اور اسی کے لئے آپ کے کسی نگر جنپد میں میڈیکل کولیج کا بھی مرمان ہو رہا ہے کسی نگر میں ائرپورٹ چاہتو ہو جائے ایک سپنا تھا اور اب تو کسی نگر کا ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا ہے ہیو گیلو انٹرنیشنل ائرپورٹ بڑا کرونا کے کارن ابھی خلائیٹ اس گتی سے سپیٹ نہیں پکڑتا رہی ہے انٹرنیشنل تمام انتر راستے اڑھانے کسی نگر سے اڑتی بھی دکھائی دیتی اور خاص طور پر سکھاپر کے لئے بینکاپ کے لئے دکسنپور ایسیا کے دیشوں کے ساتھ ہی شریلنکہ سے بھی مانگائی تھی اور تمام ارب دیشوں سے بھی مانگائی تھی کہ کسی نگر کی ائرپورٹ کے ساتھ ہم جوڑنا چاہتے ہیں وائیو سیوہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں دیش کے اندر سے تو ہر ایک جنے سے دیماند ہے لیکن یہاں سپنا بھی بہت جاندی ساکار ہوگا جب انتراش کے ائرپورٹ کے روپ میں انتراش کے اڑانے کسی نگر ائرپورٹ سے پرانک ہوتے بھی دکھائی دیں گے کسی نگر جنپد اپنی اعتیاسی پریشت بھومی کے لئے جانا جاتا ہے تو کسی نگر جنپد کو ہم ایک کرسی اور پرانک کی بھی سویت دیں گے اور بھائیو کہنے ہم نے کسی نگر جنپد کے لئے بھی سویترم کر دیا بہت سیگر آنے والے اس کے سلانیاز کے لئے بھی آپ کی جنپد بہت سیگر آئیں گے کسی نگر دیوڑیا مہاراج گند گولکپورٹ میرے سامنے پچھلے جنہا یہ بھی بات آئی تھی کہ گندگ ندی کے اس پار عطر پردیش کے کچھ گاؤں پڑھتے ہیں برسات کے سمیش سنکٹ آتا ہے اور میں نے کہا ہے یہاں کہ اس کا تکال بنا کر بھیجے پیسہ جتنا بھی لگے گا اس پر کارے کو بڑھانا چاہی ہمارا ناگلی کہیں بھی رہے گا اس کی کنیکٹیویٹی اچھی ہونی چاہی اسی نگر کے نوزلان کو روجگار کے لئے دیس اور دنیا میں نہیں پھٹک نہ پڑے گا اب یہ گلوبل انویسٹر سمیٹ ہوا تھا گلوبل انویسٹر سمیٹ اسی بات کو لے کر کے تھا کہ ہم اپنے آپ کے کارکر کو بڑھانا دے کر کے یہاں کے نوزلان کو یہی پہ اس کی ڈبلیممنٹ کے مات سے اس کی ڈیلنگ کروا کر اس کو نوکری اور مزگار یہی پر اپلکت کروانے کا کاری کریں اور میں آپ کو اس بات کے لئے آسوست کرنے کے لئے آیا کہ بھائیو بیلو ساسم کی ہر یوجنہ آپ تک پہنچے بھی کوئی پیچ میں ٹکیتی ڈالنے کا کام نہیں کر سکتا ہے یہ وہی پردیس ہے جس پردیس میں بکاس پیسہ کھرچ نہیں ہوتا تھا یہ پیسہ کچھ چند لوگوں کی جیب میں چلا جاتا تھا اور پر و دیوار آج آپ دیکھو گے اتنے ہجاروں کی سنکھ میں آپ ہیں پوری نسکلتہ کے ساتھ اتصال عمد کے ساتھ آئے ہیں ہم سب گمگوں کے بھی سے گھر سے باہر میں نکلتے تھے لگے ہو جاتے تھے ہر پر و اور دیوار کے پہلے ایک کردہ ہو جاتا تھا ساسن پر و اور دیوار وں نہیں ہے سانتی پور طریقے سے زارے کارکم چل گئے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ تر و سکھ سانتی اور سمبردی پر وشواص کرتا ہے اب کسی پرکار کی اپدروں نہیں اتصال میں وشواص کرتا ہے اب ماں پیان نہیں مہتصال میں وشواص کرتا ہے اور مہتصال کے اس پردیس میں آپ سب کو میں ایک بار پھر سے ان سبی پریوش ناؤں کے لئے ہردے سے بدھائی دیتا ہو اور نشی تھی اس کارکم کے بعد ریتا چھترو آسیو کے زہن میں ایک اتصاح جگہ ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس چھتر کے زن پنتر نے کس ملتا ہے پکا پل کا نرمان ہوتا ہے اتحاس کی ایک نئی گاتھا لکھے جائے گی اور ریتا چھتر آسیو کے لئے ایک بردان ثابت ہوگا لیکن کہیں ادھیکاری زن پرتی ندیو کو ایکٹی ہونا پڑے گا جیسا کی مکہ منتری یوگی یادی تنات نے بتایا مکہ منتری یوگی آدی تنات نے اس آر اس آر میں اکھلے سیاد پر بھی نیشان سات دی انہوں نے یہ کہا پورانی سرکار ہوتی تھی تو جب بھی کارکرم ہوتا تھا تو اپدروں کے نظری سے پرشاشن کوئی تہوار منانے نہیں دیتا تھا اب جو دیکھ لیجی یہ حالت ایسی ہے کہ رام نومی بھی ہے اور رمجان بھی ہے اور ہندو اور مسلم کا دونوں تہوار ایک دم سانتی سے چل لائے تو ہم اپدروں میں نہیں بلکہ اتصاح میں بسواس کرتے ہیں اتصا میں بسواس کرتے ہیں ایسا کہا مکھے منتری یوگی یادی تنات نے انہوں نے ویڈیو ایسا ویڈیو کو فیس بوک پر دیکھ رہا ہے پھر اس کو لائک کر لیجیے یوٹ پر دیکھ رہا ہے چینل کو سبسکر پر لیجیے کام والی ریپورٹر کا آپ سب کو سبسکر